ملواتی مرچیں لی ہیں لسن کے کچھ جبے لی ہیں لسن میں سے دو تین جبے بچا کے ہم بگھار میں استعمال کریں گے باقی لسن پکانے میں استعمال کریں گے ایک پین میں ہم نے مولی پتوں سے میٹھ ڈال دیئے اور ہری مرچیں ڈال دیئے اس میں اور لسن ڈال دیئے اس کو ڈھککے ہلکیاں آج پہ پکائیں گے تاکہ یہ نرم ہو جائے اور اس کے اندر سے پانی نکل آئے مولی بہت فائدہ مند سبزی ہے سبزی سے زیادہ دوا ہے خاص طور پر پیٹ کے کوئی بھی امراض ہوں کسی بھی قسم کے تو اس میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے یہ اس کا پانی نکل آئے ہے اس کو ہم نے پیس لیا ہے ٹھنڈا کر کے گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیا ہے بلکل باریک اس کے ہی ہے یہ اب اس کو ہم جو ہے پکائیں گے پین کے اندر ہم نے آئیل ڈال دیئے تھوڑا سو آئیل ڈال دیئے اور باقی جو دو تین جو بے لسن کے بچائے تھے باریک باریک کٹ کے ان کو ڈال دیئے ہلکا سا براؤن کریں گے پھر اس کے اندر کسی بھی مولی ڈال دیں گے اگر یرکان ہو کسی کو تو اس کو بھی مولی کچھی یا پکا کے دونوں طریقے سے کھلائی جائے اس کا پانی نکال کے پلائے جائے تو یہ بہت فائدہ کرتی ہے اور جڑ سے ختم ہو جاتا ہے یرکان اور کسی کی گردے میں اگر پتری ہو تو وہ بھی ٹوٹ کر نکل جاتی ہے اور بہت فائدہ کرتی ہے گردے کی اس میں بھی یہ بہت فائدہ مند سبزی ہے اور آج کل سردیوں میں جیسے بہت آئی بھی ہے ماشاء اللہ سے تو ضرور ضرور استعمال کرنی چاہئے سلات کے طور پر یا پکا کے اس کا استعمال بہت ہی فائدہ کرتا ہے پیٹ کے درد کی ہر ترہاں کی بیماری جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے یہ لسلن ہمارا ماشاء اللہ سے براون ہو گیا ہے ہم نے اس میں جو مولی تیسری کی بھوڑھائی دی ہے یہ ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آئی ہے اگرم سے اس کو تھوڑا سا ہمیں چلائیں گے پانی اس میں سے کتنا نکلاتا ماشاء اللہ بغیر پانی ڈالیں اس کو پیسا ہے لیکن اس میں پانی کافی ہوتا ہے ایک چائے کی چمچی سے بھی کم نمک ڈالیں گے کیونکہ یہ پکے بلکل تھوڑی سی ہو جائے گی تو پھر نمک تیز نہ ہو جائے اس بھی یہ تھوڑا نمک کم ہی ڈالیں گے اور اس کو مستقل چلاتے رہیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے بلکل خوشک ہو جائے بہت اچھی خوشبودار اور حرزائقہ زبزی بنتی ہے اس کو ضرور استعمال کریں بچوں کو بھی کھلائیں اس کے پراتے بنا کے کھلائیں بچوں کو بہت فائدہ کرے گی بچوں کے لئے تو بہت فائدہ مند ہے اور بڑوں کے لئے بھی اتنی فائدہ مند ہے لیکن اس کا پانی آہستہ آہستہ خوشک ہو رہا ہے اس کو چلاتے رہیں گے ماشاء اللہ اکنے اچھی خوشبودار ہی ہے بہت اللہ تعالی نے بڑی نعمت دیئے پہ یہ بغیر دواؤں کی اگر صرف یہ سبزی استعمال کر لی جائے تو بہت سارے امراض سے چھٹکارہ مل سکتا ہے یہ ہمارے بلکل تیار ہو چکی ہے مولی اور کھانے کے لئے بلکل تیار ہے یہ ہمارے پالک میتھی ہے اس کا اس کے ترقیب جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ کو ضرور استعمال کریں اس کو انشاءاللہ کسی نیکس ترقیب میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ